اسلام علیکم everyone i hope you all are doing good you know it's just a digital currency now the other thing is that how do we have a benefit from crypto currency and how do we have a investment in crypto and how do we start to do it first i will show you something i will explain and then i will show you how to use this cryptocurrency and how do we use this investment in crypto currency first i will open my binance app first i will show you so that you will have an idea about how to do the process i will download the app after that you will register after you will log in then you will have a email or password or puzzle select and then you will send your verification code to your phone and then you will send it to your account and then you will send it to your account and then after that you will send it to your account then you will receive the code and then you will submit it okay now my binance app is ready for trading okay now i will show you two features one is for beginners 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 here on the side of the binance light you will select it now the interface is very easy for beginners this is very complicated this is very complicated and all the market idea is very easy this is why i prefer if you are beginners then you will use the binance light start okay cryptocurrency this is exactly as people just like plots your 1 year plot and 2 year after the profit you can sell or if you have like gold you have you have now 2 years you can sell more more where you will buy coins and you can also get coins more more جب ان کی پرائیس بڑھ جاتی ہے تو آپ ان کو سیل کر دیتے ہیں اور وہ جو بھی آپ کا پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ پلوٹ یا گول کی جو پرائیس ہے وہ بہت عرصے کے بعد بڑھتی ہے ایک سال کے بعد بڑھتی ہے یا دو سال کے بعد بڑھتی ہے لیکن جو کرپٹو کرنسی کے کوئنز ہوتے ہیں ان کی پرائیس بہت والٹائل ہوتی ہے والٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت تیزی سے ورییشن آتی ہے کبھی وہ up down جاتی ہے کبھی وہ down جاتی ہے اور یہ within days ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کی پرائیس ڈاؤن گئی بھی ہوتی ہے تب آپ اس کوئن کو خرید لیتے ہیں اور جیسے ہی پرائیس آپ جاتی ہے آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں اور جتنا بھی بیچ کے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کا پروفٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی لوجک نہیں ہے کرپٹو کرنسی میں اچھا میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ سرچ میں میں نے ایک لکھا usdt ڈیٹی ٹھیک ہے اس ڈیٹی جو ہے نا it is just like ڈالر جو کہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو one ڈالر کا اس وقت یہ شو ہو رہا ہے اب میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ دو طرح کے کوئنز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سٹیبل کوئنز لائک یہ honہوں کو سٹیبل کوئنز لائک ٹی تھر یو ایس اور دوسرے کوئنز ہوتے ہیں جن کا ہم نے پروفٹ جن سے ہم نے پروفٹ لینا ہوتے ہیں جو یہ یو ایس ڈی ٹی اے نا یہ آپ کو پروفٹ نہیں دے گا یہ سٹیبل کوئن ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں سیل کرنے کے لیے چیز کو یہ خریدنے کے لیے ٹھیک ہے جیسے آپ پاکستان میں ہیں نا تو آپ پاکستانی روپیز کی تو آپشن نہیں ہوتی بائننس میں تو آپ اپنے پیسے جو آپ بائننس لیں گے نا واپس فر ایکزامپل ٹریڈنگ کے بعد وہ آپ یو ایس ڈالرز کے اندر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں ابھی بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں سے pathways کے اندرر چل رہا ہے تو اپنے رہے لگن میں اپنے آپ کو دکانی اور اwuز خ patrick زیاد ہیں اگر آپ اس کی ایک پرائیا دیکھیں یہ میں نے وان منتھ پر دیکھیں وان منتھ پہ بھی اس کی پرائز سٹارٹ چل رہے ہیں مجھد میں One ڈالر میں ال townsڈ determ ناشر کی یہ کے بعد gallствر ، اندر میں بھی원 ڈالر ہی رہی ہے اگر میں آپکو یئر پر دکھاؤں گی مجھد میں. اون ڈعلی کے بعد بھی اس کی پرائز one ہی رہے گüz ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں وہ نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا دو طرح کے کوئنز ہوتے ہیں میں پھر سے بتاتی ہوں ایک سٹیبل کوئنز ہوتے ہیں جیسے یو ایس ڈی ٹی اور اس کی جو سیکنڈ آپشن ہے نا وہ میں بی یو ایس ڈی بھی اسی طرح کا ایک کوئن ہے یعنی کہ جس بھی کوئن کی پرائیس اراؤنڈ ون ہوتی ہے نا اور جو اگر آپ ویڈن ون یئر یا ون منت اس کو دیکھیں وہ بڑھتا یا کم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیبل کوئن ہے ٹھیک ہے اس کوئن کو بھی دیکھیں ون منت میں بھی اس کی پرائیس میں بہت کام ویرییشن آئی ہے لیکن میں ہمیشہ پریفر کروں گی کہ آپ بی یو ایس ڈی کی بھی جائے نا یو ایس ڈی ٹی کو پریفر کریں کیونکہ یو ایس ڈی ٹی میں جو آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ آتی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں پاس ایک انٹر فیس ہے آپ اوپر سے نیچے دیکھیں نا تو ڈیفرنٹ کوئنز آ رہے میں نے یہ بیٹ کوئن سب سے پہلے سیلیکٹ کی ہے اس وقت اس کی پرائیس جو ہے نا وہ 54,000 ڈالر سمتنگ ہے مطلب اس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ون آور ویرییشن آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ایک گھنٹے میں ہی اس کی پرائیس کتنی آپ ڈاؤن جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ون ڈے اور اس کے بعد میں آپ کو ون یئر پہ دکھاتی ہوں کہ جن لوگوں نے ون یئر پہلے لگا خریدہ ہوگا بیٹ کوئن ان کو کتنا پروفٹ ہوا ہوگا اس وقت یہ ون ڈے ہو گیا اب دیکھتے ہم ون ویک میں اس کی پرائیس کتنی آپ ڈاؤن گئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹ میں کیا پرائیس تھی پھر اوپر پرائیس گئی ہے لیکن بیچ میں جو ڈپس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی پرائیس ڈاؤن جاتی ہے نا ڈپ آتا ہے تب خرید لیتے ہیں اس کو اور جیسے ہی پرائیس اپ جاتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے it is that simple اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کرپٹو کرنسی میں I mean ہیں کچھ چیزیں لیکن basic جو ہے نا logic کرپٹو کرنسی کا وہ یہی ہے پروفٹ کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں one month پہ دیکھیں مجھے یاد ہے 47 کا جب ڈپ آ آتا تو بہت لوگوں نے اس کو خریدا تھا یہ ابھی within one month کی بات ہے اور اب one year کا دیکھئے گا ایک سال پہلے اس کی جو پرائیس تھی نا وہ eight thousand dollar something تھی اور اب آپ can you believe کہ اس کی پرائیس 54,000 ہے یعنی کہ اگر کسی بندے نے زیادہ نہیں تو چار ہزار ڈالر بھی انویسٹ کیا تھا نا تو ابھی تک وہ 54 کا half آپ تقریبا I don't know 22 25 something thousand dollars کا وہ profit لے چکا ہے ٹھیک ہے I hope آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے پہلے invest کرنا ہوتا ہے اور بعد میں بیچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دو طرح کی مزید coins ہوتے ہیں کچھ coins ہوتے ہیں bitcoin جیسے یا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی bnb coin جیسے نا جن کے پیچھے اچھی companies ہوتی ہیں جن کو نا اچھی company support کرتی ہیں ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کا ہمیں sure ہوتا ہے کہ اس کی price اوپر جانی ہی جانی ہے price اوپر جانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ dip نہیں آئے گا dips تو آتے ہی رہتے ہیں cryptocurrency میں کیونکہ بہت volatile ہوتی ہے لیکن فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اسی volatility کا تو فائدہ ہوتا ہے لیکن in the long run دیکھیں نا جیسے یہ میں نے bnb کھول ہے one month میں آپ دیکھیں اس کی price up ہی جا رہی ہے down نہیں آئی dips آئے ہیں لیکن price overall down نہیں آئی یہ اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے یہ تقریباً 430 اگر تھی نا for example start میں تو اب یہ 600 something تک چلا گیا like جس بندے نے 400 dollar 400 dollar کا خریدہ ہوگا bnb start میں اس وقت تک اس کو 600 dollars مل چکے ہوں گے اچھا جو آپ کو دوسری app چاہیے نا وہ ہے trust wallet اس کو آپ نے download کر لینا ہے اپنے app store سے ڈاؤنلوڈ کر لیں بے شک آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے اگر آپ کے پاس android ہے تو play store سے ڈاؤنلوڈ کر لیں پھر آپ نے اس کے اوپر account بنا لینا ہے ٹھیک ہے account بنانے کے بعد فلحال آپ نے اس کو رکھنا ہے پھر میں آپ کو اگلی وڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو use کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس پر account بنا لیں گے نا تو آپ کو اس طرح کا interface نظر آئے گا اس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت تو smart chain میں میں نے کچھ پیسے رکھے میں اس کی ریزن میں آپ کو next وڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے اس کو اپنے bnb کو کیوں رکھا ہوئے اپنے پاس نا فلحال آپ یہ یاد رکھے گا کہ ہم نے جب بھی transaction کرنی ہوتی ہے نا تو تھوڑی بہت بہت زیادہ نہیں تھوڑی بہت fees ہوتی ہے جو pay کرنی ہوتی ہے اب ہم اس کو use کس لیے کرتے ہیں یا تو ہم اس کو use کرتے ہیں کچھ ایسے coins خریدنے کے لیے جو کہ ہمیں بائنانس پہ available نہیں ہوتے یا پھر میں آپ کو ایک دوسری ٹیکنیک بتاؤں گی pancake swap staking کی next وڈیو میں یا پھر ہم اس کو اس کی لیے بھی use کر سکتے ہیں in addition to you know many other uses تو فلحال آپ اس کو ان دو apps کو download کریں پھر next وڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے trading start کیسے کرنی ہے اور پیسے invest کیسے کرنا اپ کا link اور trust wallet کا link یہ دونوں links جو ہے نا میں وڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں آٹ کر رہی ہوں آپ ان پہ کلک کر کے دونوں download کر سکتے ہیں اگر ابھی ابھی تک آپ نے download نہیں کیا اور سب سے ان پہ سب سے important کام کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو on کر لیں تاکہ آپ کو وڈیو نوٹیفکیشن منتی رہے وڈیو کو like کریں comment کریں thank you